نگر سے دور بسی کالونی میں چور لگاتار بارداد کر رہے ہیں تو ان کی حوصلے اب اتنے بلند ہو گئے ہیں کہ رہواسیوں کے اوپر پتھراب بھی کرنے لگے ہیں لگ بگ تین سو پریباروں کی یہ کالونی ہے جو ریوہ پارک کہلاتی ہے اتر چور پر یہ بسی ہے اس کالونی میں شاسکی کرمچاری اور سیوہ نوید ادھیاپک نواز کرتے ہیں کالونی کے سندچنہ ایسی ہے کہ آس پاس پہاڑی علاقہ ہے بدماش پہاڑی علاقے سے کالونی میں داخل ہوتے ہیں اور پھر بارداد کو انشام دیتے ہیں اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو لگاتار لوگوں کی مکانوں کو وہ نشانہ بناتے ہیں بدبار کی درمیانی رات چوروں کے خوصلے اتنے بلند ہو گئے کہ پروفیشر نیان سکسینہ کی مکان میں انہوں نے کھڑکی کو گریل کو توڑا ہے اور اندر داخل ہونے کی کوشش کی ہے اور ان کے اوپر پھر پتھراب بھی کیا ہے نیان سکسینہ کی پیر میں چھوٹے آئیں ہیں ڈیل ہنڈیٹ کو موقع پر بلائے گیا ہے جس کے بعد تھانے میں بھی ریپورٹ درج ہوئی ہے اور آروپی کے لگاتار تلاش کی جا رہی ہے پولستانہ سناواد اس سندر میں لگاتار کاروائی کر رہا ہے تو کالونی والوں نے ایک مت ہو کر سناواد کے پولست دیکاریوں کو گیاپن بھی دیا ہے اور کہا ہے کہ آج سماجیک تتو یہاں ڈیرہ لگائے ہوئے ہیں یہاں کی گست بڑھانی چاہیے اور ہمیں سرکچہ پردان کرنی چاہیے اپروپ میں بھیشے میں ڈیویزن ہے کہ مہاریوہ پار کالونی وار کرمات 6 میں بھیگت دین دنوں سے لگاتار چوری کی گھڑنائیں بھیجت ہو رہی ہے پور میں بھی کالونی بھی چوری کی گھڑنائیں بھیجت ہو چکی ہے چوروں کے حسنے اب اتنے بلند ہو گئے ہیں کہ پتھراؤں جیسی گھڑنائیں کرنے لگے ہیں کالونی میں ایک سو پٹیاس پریواس جواز کر رہا ہے دو بھوٹ پروہ ہے سوہ کالونی وار کر porte کالونی وار کرین کی گھڑنائیں کرتا کہ کوئی بڑی گھچنا نہیں ہو پائیں کالونی ڈیگان سرکاری کر blueberries کر نیواز کر رہا ہے زدانش کی کاریاں سے آہ کے ساتھوں گی ہمارا سا باٹن لے کے پیچھے دیتے ہیں ہم شادی میں سے لوٹے تو جو میئن گیٹ کا تعلہ تھا وہ تو ویسا کا ویسا ہی لگا ہوا تھا لیکن جو ہمارا لکڑی کا دروازہ تھا اس کا تعلہ ٹوٹا ہوا تھا اور اندر پورا سامان بکھرا پڑا تھا پورا کا پورا سامان جتنے بھی جو جو ایلری کے باکسز وغیرہ تھے وہ سب خالی پڑے تھے انہوں نے دیکھ لئے تھے اور پیچھے کبرز پورے خالی کر دیئے تھے پھر اس کے بعد کبرز کے تالے والے سب توڑ دیئے تھے سامان پورا ایک ایک کپڑا انہوں نے کھول کے دیکھا اور پورا بکھرا پڑا تھا کیا کیا گیا تھا سامان ساتھا چاندی کے سکھے لے کے گئے اور دو جوڑی پائل لے کے گئے چاندی کی اور ایک ڈبل بیٹ کا بلانکٹ لے کے گئے اور ٹاویل لے کے گئے دو اور کچھ کیش لے کے گئے پیسے ایفائر کروئی اس کے ایفائر کروئی ہے سر آج گیاپندی نے آیا کیا ماملہ آج تھانا پراماری موزے کو سمسط کالونی واسیوں کے دور گیاپندی آیا گیا ہے ویگت دو تین دنوں سے کالونی میں لگتار چوریا ہو رہی ہے ریوپارک کالونی سناوستن ہے اور لگتار تین دو تین دن سے گھٹنا ہے گھٹیت ہو رہی ہے چور لوگ واردات کو انجام دے رہے ہیں پتھروں سے گھہل کر رہے ہیں ریوپارک کے ریوازی سنگھ کے لوگ آئے تھے ریوپارک کالونی کے ان لوگوں نے کہا ہے کہ یہ جو کالونی میں ہے چوروں کا آوہ گمن ہو گیا ہے پتھراؤ کر رہے ہیں اور چوریوں کی گھٹنا ہے یا چوری کے پریاس کی گھٹنا ہے بڑھ رہی ہے اور جب ہم لوگ جاگ جاتے ہیں تو چور بھاگ جاتے ہیں تو اس لئے وہ چیتر میں نیمیت روپ سے وہ ستت روپ سے گست کرائی جائے سندگدھوں پہ نجر رکھی جائے اس طرح کا انہیں گیاپن دیا ہے اور کہا ہے کہ بھائی جیسے بھی اگر یہ لوگ ہیں اسماجیک تطکو اگرہ لوگ ہیں ان کے اوپر تاتکالیگ روپ سے کاروائی کی جائے جس سے کہ ہم لوگ سوچارو روپ سے اور اچھے طرح سے راتری کو چین کی نیند سو سکے اس سمبت میں گیاپن دیا گیا انہیں یہ اسماجیک تطکوائی کی جائے ہیں اور آج سے ہی ستت روپ سے گست ستت روپ سے کرای جائے گی سخن روپ سے کرای جائے گی سندگدھوں کے اوپر کٹھوڑ سے کٹھوڑ کاروائی کی جائے آنے جانے والے سناوت کے آسپاس کے چھیتر میں جو کالونیا بسی ہیں ان کالونیوں کے اندر چوریوں کی وارداتیں بڑھ گئی ہیں اور ان وارداتوں سے پریشان ہو کر کالونی واسی آج نگر کے پولیس تھانے میں آ کر گیاپن دے رہا ہے کہ وہاں پر گست بڑھائی جائے چوروں کے حوصلے اتنے بلند ہیں کہ ان لوگوں نے ان کالونی واسیوں پر پتھراؤ بھی کیا ہے کچھ لوگ گھائل بھی ہوئے ہیں وہ لگاتار تین دن سے چوریاں ہو رہی ہے پولیس ابھی تک چوروں کو پکڑنے میں ناکام رہی ہے اسی لیے وہاں کے رہواسیوں نے آج پولیس کو گیاپن دیا ہے اور سویم بھی گست کرنے کی تیاری کر رہا ہے کیمرہ میں راجر جین کے ساتھ آشک علی وائس آف رائٹ سناوت